اسلام علیکم دوستو کیا لے تبیت سے اٹھیک ہے میں ہوں نظیرہ میں لگا رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل نظیر لکھ کے 0322 ملا کے سارچ کرو گے تو میرا یوٹیوب چینل آئے گا اسے لائک کرو سبسکرائب کرو یہ بچہ جو ہے مٹی کے گھر بنا رہا ہے جیسے بہلول مٹی کے گھر بناتا تھا تو آپ لوگوں نے یہ بہلول والی کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک مستانہ دیوانہ تھا بہلول تو ایک دن بادشاہ کا گزر ہوا تو دریا کنارے بہلول بیٹھا تھا وہ مٹی کے ایسے ہی گھر بنا رہا تھا تو بادشاہ نے مزاق مزاق میں پوچھا کہ بہلول آپ کیا بنا رہے ہو تو بہلول نے جواب دیا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں تو بادشاہ مسکرائی اور آگے چل دیا پیچھے سے دوسرے دن بادشاہ کی گھر والی گزر رہی تھی تو دیکھا اسی جگہ پہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہی جو ہے بہلول اپنا کام جیسے پہلے کر رہا تھا کچھے مکان بنا رہا تھا مٹی کے کھلونوں کے تو بادشاہ زادی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو بہلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ دلی دل میں سوچا کہ شاید تھوڑی بہت بہلول کی مدد کر دوں ایسے ہی خرید لوں تو اس نے کہا کہ بہلول کتنے کا ایک جنت کا محل دو گئے ہمیں تو اس نے کہا دس دینار یا بیس دینار کا تو اس نے اپنی جو نوکرانی تھی اسے بولا کہ اسے بہلول نے اس سے پیسے دینار لینے سے انکار کیا تو کہا کہ خود اپنے ہاتھوں سے دو تو اس ملکہ نے اپنے ہاتھوں سے دیئے تو ملول نے اٹھا کے وہ پیسے دریا میں پھینک دیے کہا کہ جاؤ یہ جنت کا محل آج سے تمہارا ہوا اور بادشاہ آزادی وہاں سے چل دی تو اسی رات بادشاہ کو خواب آیا دیکھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک آلی شان مکان ہے اس کے اوپر نام اس بادشاہ کی گھر والی کا لکھا تھا تو وہ بڑھنے لگا آگے تو فرشتوں نے روک لیا فرشتوں کو کہا اس نے کہا کہ یہ تو میرے گھر والی کا مکان ہے اس کا نام لکھا ہے اس نے کہا کہ جنت میں وہ آپ کی گھر والی نہیں ہے دنیا کی باتیں اور ہوتی ہیں یہاں کی باتیں اور ہوتی ہیں تو اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ اٹھا اس نے کہا جا کے پوچھتا ہوں بادشاہ آزادی سے آخر اس نے ایسا کیا نیک عمل کیا جو اس کا جنت میں میں نے خواب میں ایسا محل دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اپنی گھر والی کے پاس گیا پوچھا کہنے لگا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے آپ نے ایسا کیا نیک عمل کیا ہے جو آپ کا بھی جنت میں محل دیکھا ہے میں نے تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس نے کہا اور تو کوئی نہیں کل میں دریہ کنارے گزر رہی تھی تو بہلول بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں کچھے سے گھر بنا رہا تھا کھلونے والے وہ میں نے اسے خرید لیا بادشاہ نے سر پکڑ کے کہا وہ تو مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے مزاق سمجھ کے اس کی بات ٹال دی تو جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ چل دیا اس نے کہا آج میں بھی ایک جنت کا محل خرید لیتا ہوں بہلول سے تو بادشاہ گیا بہلول وہیں پہ بیٹھا تھا جا کے دیکھا بادشاہ سے پوچھا کہ کتنے کا ایک محل دوگے تو بہلول نے مسکرہ کے جواب دیا اب آدھی سنتلت لگے آدھی مطلب بادشاہ ہی لگے گی آپ کی بادشاہ نے کہا کل دس روپے میں بیج رہے تھے آج جو ہے آدھی سنتلت مانگ رہے ہوں ہم سے بہلول نے مسکرہ کے جواب دیا کہنے لگا کل اندیکھا سعودہ تھا آج دیکھ کر سعودہ لے رہے ہو تو ماشاءاللہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ کہانی بہلول والی بہت ہی اچھی ہے ہمیں بھی اچھی لگی ہے آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی تو آگے لائک کریں شیئر کریں اور فالو کریں ہمیں موسیقی